اپنے پترکار بھائیوں کو ان کا دنیا بات کرتا ہوں کہ ان کے موشن بوسوں میں تیر مجھے درست کنگنز رکھی اس کے لئے میں نے کہا بہت بہت دنے لئے ہماری ہو آج جو کس بات کا ہوتا ہے کہ نومبر 1984 کو چالی سال ہونے جا رہے ہیں دو ہزار چودہ میں شریعی نلیل موجی جی کی سرکار آئی اس سے پہلے شریعی اٹل بیاری واجپائی صاحب نے آج بھی ان کا وہ لیکچر پارلیم میں ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم رہے نہ رہے ہماری ایک سیٹ آئی ہے مگر جب ہم پل پلائش آئیں گے تو یہ جو دوشی ہیں نرسہار کرمانے والے گنو گرم صاحب کو اگن بھیڑ کرنے والے جس میں سبھی جرموں کی بانی ہیں اور ان کو اگن بھیڑ کیا گیا اور سب سے پہلے یہ جو جو ہے جس میں سجن کماز جگدیش ٹیکلر یہ بغش بغیرہ یہ سب اندر جائے ہیں یہ شروع ہوگیا پلائش گروہ پرمانما کا سب سے پہلے راج ناسنگی نے اندیس سو چھناسی کے نرسہار کے اوپر ایسائی ٹی کا گھر کیا اور جب ہم حضی جی سے ملے انہوں نے کہا کہ جتنے لوگ ان دنگوں میں نرسہار میں مارے گے جن کو معافیہ نہیں ملا پیسہ جن کے جھن لوگ مر گے ان کو پیسہ نہیں ملا آپ جا کے رات آجی جو پڑھانے لوگ بیٹھے ہیں ہم کو پتا ہے رار ناسنگی وہاں جن کے پانچ پانچ ہدا کرپیگا انہوں نے دیا اور کہا کہ جو لوگ مارے گئے ہیں اگر ان پچھلی سرکاروں نے دیا ہے اب یہ بی جی پی جو سرکار آئی ہے یہ ہم سب کی سرکار ہے وہاں انہوں نے وہ پیسہ دیا اس کے بعد دیکھئے پچھے سال بار پچھے سال بار نومبر 1984 کا جو نرسہار ہوا تھا دلی کے بعد کامپور میں اس کو میں نے چودہ پندرہ سال بھونتا تھا ہر جگہ مجھے نر نام نہیں ملتے تھے کہ اس کے دوشی کون ہے مگر ایک سو ستائیس لوگوں کا پتہ تھا کہ یہ لوگ مارے گئے ہیں ان کے نام نہیں ملتے ہیں جنہوں نے مارا ہے میں دنیا آر کرتا ہوں پچھے سال بھونتا ہے ہمیں وہاں سے تھوڑا سا ثبوت ملا ایک سجن مل گئے کہتے ہیں آپ یہاں پر اندکار میں کہاں یہاں آپ روبے ہیں آپ کو یہ پلیس والے کبھی آپ کو کچھ نہیں دیں گے نہ آیا تھا یہاں دیں گے یہ کہیں گے کوئے کھا گے چل گے آپ انہاں سیدھا آر ٹی آئی میں جائے ہم نے دلی سے اور ٹرمپور سے آر ٹی آئی ڈالی اور اس بغمان کا شکرہ اس میں سے پینتیس جو گھنے گا رہا ان کے نام آگے میں بھوڈی جی کے پاس گیا اس پہ گھر نانک دیو جی کا ساڑھے پانچ سو سالہ پرکاج پورم پہ ڈاک ٹی گھٹ جاری ہونا تھا اور ایک سکھہ جاری ہونا تھا چائے پینے کا ٹیم آیا جب وہ چلنے لگے میں نے کہا بھوڈی صاحب بھوڈی صاحب میں تلدیب سرنگ بھوڑ جس نے انہوں نے دیکھا جا کہتے ہیں آرہی یہ آپ بتائیے مجھے انہیں کہا جی ایسے میں جنہ گاروں کے نام دیا ہے ہوں اب آپ کو کئی کام ہے آپ کی میر بانی ہے پورے سکھ سماج کی طرف سے جنگہ پیٹوں کی طرف سے آپ اس پہ سائی ٹی لاغن کروئے پھٹا پھٹا راج نازی نے ڈھائی دل میں سائی ٹی کا گھٹن کیا اور اس کا ٹیم رکھا چھ مہینے کی چھ مہینے کی اندر ان دوشیوں کو پکڑا جائے اور چونتیس کی جگہ ستر نوگ اندر گئے وہ اس لیے جب وہ جاتے دیں تو وہاں جو گواہ تھے وہ بڑھتے گئے تو ستر لوگوں کا اندر آج میں یہ کیوں بتا رہا ہوں کہنے سے پہلے میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں یہ ساری باتیں کس نے کی یہ دیش کے پڑھان منتری شریہ اٹر بیاری شریہ مہیندر بھوڈی جی نے جب کہا کہ میں اندر دوشیوں کو بخشوں گا بھی سب سے پہلے یہ جتنی فائلے تھی سجن کمار اندر گھوڈی کی یہ سارے تھی جو فائلے تھی یہ کانگرس میں ان کی چھٹی کارے جی یہ کہتے کوئی اس میں سے دوشی نہیں ہے مگر تیم سو فائلوں کو دوبارہ دیکھا گیا اس میں سجن کمار اس کے ساتھی بانا وہ چیل کی سراکھوں میں گیر ان کو احمد گا جی یہ کس نے کیا یہ بات یہ جنتہ پارٹی نہیں کیا آج جب میرے جو سکھ بھائی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم کس کو بہت ڈالے میں نے ان کو ایک بات سمجھائی میں نے کہا ایک طرف کانگرس ہے دوسری طرف آپ پارٹی ہے جس نے کانگرس نے سکھوں کا نصحہ کروایا گروہ گراند صاحب کے پرکانچ کو وہاں سے اٹھا کے دوسری طرف لے کے اس کا دہا سرسکار کیا تین تین منجل سے لوگوں کو نیچے گھڑایا گیا نجام الدین ریلے لائن کے پاس ساتھ لوگوں کی لاشے پڑی تھی جن کو کتے ان کی بوٹیاں لے لے کے لے کے جا لے یہ خود میں نے وہاں دیکھا کیونکہ میں وہاں کا بچندہ ہوں بھوگل کا رنگے مالا ہوں وہ ساتھ میں نجام الدین ہے میں نے ان کو کہا میں نے کہا آج ہمارا بانتا ہے ہم مرندر مودی کو کامیاب کریں اور تیسری بار جو یہ سرکار آئے گی ہم اس لیے آج یہاں میں میں نے تیری لوگوں کو کہا میں سکھوں سے بلا بنگلہ ساتھ میں بلا درکاب میں بلا میں سیز گھڑ میں جا رہا ہوں وہاں میں ان سے ہاتھ رکھے بھلتی کرتا ہوں آج جو سجن کمار اور چلاسی کے قاتل جیل کی سلاکھوں میں گئے گے کس کے لئے گے یہ مرندر مودی نہیں کیا اور آج جو اس کے ساتھ ایک اور پارٹی آری وہ ہے آ پارٹی سب سے جھوٹی پارٹی جس نے پنجاب کا بیڑا گلک کر دیا پنجاب میں نشے کی جو کہتے تھے وہاں نشہ دیا اس سے یادہ نشہ پنجاب میں مان سرکار نے کیا اور جو وہاں سکھ ہیں وہ بھاڑ کے دوسرے سب میں جا دیا نہ بینہ مطلب سے ان کو پکڑا جا رہا ہے یہ وہاں کی سرکار بھی کہہ دیا آپ وہاں کی اوپر جیشن پارٹی بھی نے یہ کہا ہے کہ یہ جو اپنا آپ پارٹی والا ہے کہ جو جو خود صداقوں میں پڑا ہے اور اس نے بہر سے پیسا بھی لیا ہے اور آج اس کا قلق سب نے آیا پیس آدمی نے ایسے لوگوں سے پیسا دیا جن کا نام آنچت وادیوں کی گھن بھی میں آتا ہے ان سے بھی پیسا دیا شہروں کی بات ہے کہ مردے بات ہے اس کے لیے کہ یہ کام کر کے آج کانگرز کے ساتھ ایسے میر ملاب کر لیا جیسے انہوں نے ہمیشہ میر ملاب کیا اور یہ غلط واد سکھ جو ہے دنگا پیر پنیوار جو ہے وہ جو ہے آج کی مجودہ سرکار کو ڈالیں گے اور یہ خیصلہ دیں گی اور دوسرے لوگوں کا جو مجی کہتا ہے کچھ بھی نہیں ہونا جو vote ہے وہ مجی کو چاہے گی اب آپ نے جو سوال پیشنا ہے وہ میرے سے سکتا ہے وہ دوسرے کان کو دوسرے مام لگ ہے کان پور بیچ سا سائی تیو آئی سی موضی سرکتا لیں دیکھ کن سر جیدائی بی بی سی بی سر سر آرہ خدا کی رو دیا دیا کان کان پور دیگر 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 ایک کان